سر دو منٹ دے بھی سوال ان کا جو ہے نا وہ رہ گیا تھا اصل میں ہوا بتایا کیا ہے آریہ سنترہ جب مہا بھارت کے بعد جو ہے نا جب اسکندر آیا اسکندر نے آکے یہاں پہ لوکل حکومتیں جو تھی لوکل خاندان جو تھے مقامی خاندان ان کے حکومتیں ختم کرتے سکندر کے بعد جو ہے نا چونکہ وہ طبقاتی نظام کے مطابق جو ادھر جو تھے ادھر ایک خاندان موریا خاندان اٹھا اس کا اشوک اشوکا جو ہے اشوکا جیسے اشوک آزم بھی کہتے ہیں اس نے بہت بڑی سٹیڈ بنا دی چونکہ حکمران یہاں کے اصل میں خشتری تھے جو ہم خشتری ہیں ہم کہلاتے ہیں خشتری حکمران تھے ان سے جو کومتیں چھن گئیں اور شودر اوپر آئے پھر یہ جو کشانہ تھے اصل یہ سن سکرت ورڈ ہے کشانہ ہمارے ایک اور اور اس میں سن سکرت میں ہماری زبان اور اس میں فرق یہ ہے کہ جہاں پہ بھی شین کا استعمال کرتی ہے نا سن سکرت ہم اس کو سین کر دیتے ہیں جیسے سن سکرت بولتی ہے عظیم انسان کو شری ہمارے یہاں پہ شری کرشنا ٹھیک ہے ہم اسے کہہ دیتے ہیں جی شری کرشن ہم اللہ بھی کھا جاتے ہیں اور جو ہے شین کو بھی اسی لیے وہ جو ہے نا کشانہ وہ کسانہ ہو گیا اور وہ کسانہ ٹائم کے ساتھ کسانہ ہو گیا یہ وہ فیملی تھی اب اس فیملی نے بسیکلی گجروں کا وہ جو روش تھا خشتریوں کا وہ سب سے پہلے واپس لیا یہ سیونٹی ایڈ کے اندر سے پہلے یہ پہلی صدی اس وی میں مطلبال سے دوہزار سال پہلے یہ اس فیملی کی نے وہ شودروں سے موریا جو خاندان تھا اسے حکومتیں چھینی اس میں ایک راجہ گزر ہے اس کا نام تھا بادشا کا کنشکا اس کو مختلف انشکہ بھی کہتے ہیں مختلف اس کے لئے کہتے ہیں کنشک بھی بولتے ہیں کنشکا اس کا نام تھا اسے گنشکا جپان کے اندر بھی بولا جاتا اس کے اوپر ویڈیو گیمز بھی بنی ہیں اس بندے نے اس حکومت ساری کو چھینے پامیر سے لے کے برما تک اتنی بڑی مطلب سٹیٹ ہندوستان میں بار میں بریٹش نے آگے تو قبضہ کیا لیکن ان کے علاوہ کسی بندے کے پاس اتنی بڑی سٹیٹ نہیں تھی پامیر تاجکستان سے لے کے سینٹرل ایشیا سارا افغانستان سارا اس کے انڈر تھا یہ پاکستان انڈیا پھر آگے جا کے برما کے جو ساحل ہیں وہاں تک اس کی سٹیٹ ہوتی تھی اس بندے نے بائیس مارچ کو ایک کلنڈر سٹارٹ کیا تھا سیونٹی ایٹ ہجری کے اندر پتہ نہیں اسے ساکہ کلنڈر کے نام سے اسی وجہ سے ہم بائیس مارچ کو بجر انٹرنیشنل ڈے سیلیبریڈ کرتے ہیں دس سال پہلے سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے تو ہر ابھی بھی ہم اس میں بہت ساری چیزوں میں ہوتا گیا اس کو سپر نیچرل کے طور پر جانا جاتا تھا کہ یہ وہ بندہ تھا کہ جس کی پوری فیملی اس کی والدہ سمیت اس کے خلاف تھی اسے کہ یہ ولی اہل نہیں بن سکتا انہیں لڑکے جگڑ کے چھین کے سب سے حکومت کی لیکن پھر جب حکومت کی میں نے آپ کو بتایا پامیر سے لے کے اس طریقے سے یہ جو کشانہ میں نے آپ کو بتایا جو آپ کا سوال تھا کہ کشانہ جو ہے کسانہ کیسے بڑھا اور جو کشانہ یہ کشان کیسے ہوا بریٹن جب آئے یہاں پہ انہوں نے ہسٹری یورپینز نے لکھنی شروع کی انہوں نے بھی سن سکریت کا علیف جو ہے وہ ختم کر دیا انہوں نے لفظ وہی رہنے دیا کشان کر دیا ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ وہ کشانہ ہو گیا وہی جو ہے کھوٹان چائنہ میں گئے دوسری اسی فیملی کی آپ کے سب فیملی ہے بسکلی کھٹانہ کھٹانے جو ہیں یہ کسانہ فیملی سے ہی ہیں ان کو بولا جاتا تھا کھوٹانہ یہ کھوٹانہ سے جا کے چائنہ میں کھوٹان ہو گئے آہستہ آہستہ کھوٹان ہو گئے مجودہ ہوتن کے نام سے کہا جاتا ہے جس وقت میں یہاں پہ حکومت تھی پامیر سے برما کھوٹانہ تھا جو ہے کشان یا کشانہ یا بھی جنہیں آپ کسانہ کہتے ہیں یہ حکومت کر رہے تھے اسی ٹائم میں دوسری سائیڈ پہ جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے کھوٹانہ چائنہ کے اوپر جو نورتھ چائنہ اس کے اوپر جو ان کے اوپر تیسرا خاندان حکمران تھا وہ ہنہ تھا ہنہ بولتے ہیں یہ بھی سن سکرت ورڈ ہے ابھی ایک گھوٹ ہے گزروں کی ہن کے نام سے ہن گھوٹ ہے ڈلی اور اس کے ایریے میں یہ بہت بڑی تدار میں ہے اسی کے ساتھ جو باب میں تاریخ کہتے ہیں کہ جی گھوٹانہ ابھی جو پڑھائی جاتی ویکی پیڈیا پہ بھی لکھی جی گھوٹانہ اور ہن کٹھے آئے تھے انہوں نے حملہ کی اور یہ پانسو سال کی جو اسٹری پڑھاتے ہیں نہیں یہ بسکلی ہنہ ورڈ ہے سن سکرت کا اس کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم بہت زیادہ جگڑالو کہتے ہیں ہاں جگڑالو جگڑالو ہے اس کا ماننا ہے لفظی مطلب جو ہے ہنہ کا وہ ایک ہی خاندان کے کہ ایک ٹائم پہ جو ساؤدھ چائنہ تھا اس پہ ہنہ خاندان تھا درمیان میں کھوٹانہ تھا اس سائیڈ پہ کشانہ تھا پاکستان انڈیا افغانستان جتنا سب ٹانٹینٹ چائنہ سینٹرل ایشیا اس سارے پہ صرف گزروں کی حکومت ان کو جو بعد میں ہسٹورینز نے نام دے دیا وہ ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے یوچی قبائل کا نام دیا ہے اگر چائنہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں یہ یوچی قبائل کے نام سے آتے ہیں لیکن جب ہم اس ہسٹری کو ساری کو کمبائن کر کے ایک ہماری تاریخ کے ساتھ ہوا یہ کہ ہمیں فیملیز میں ڈوائیڈ کر دیا پہلی دو صدیان دے دی انہوں نے کشانہ کو اگلی دو صدیان دے دیں ہونا کو یا ہون کو ٹھیک ہے پانچویں صدی سے جو ہے یہ بارویں صدی تک کا جو ٹرنے اور ہے تقریباً تقریباً سا سو سال کا اس کو بولا جاتا ہے گجر پڑھتے ہارا مطلب اس کا پڑھتے ہار کا مطلب وہ تیس انسیکریت میں پلٹ کے حملہ کرنے والے جو گجر ہیں اس ٹرنیور کو گجر پڑھتے ہارا بولا جاتا ہے اب جتنی آپ تاریخ دیکھتے ہیں جتنے لوگ تاریخ لکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے وہ اس ساتھ سو سال کو لے لیتے ہیں کہ یہ ساتھ سو سال جس میں میں بوجھ تھا بوجھا جو تھا یہ ایک اردو کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہاں گنگو تیلی کہاں راجہ بوجھ یہ اس کے محل کی ایک کہانی تھی اس کے اوپر تھی یہ وہ والا راجہ کہاں گنگو تیلی کہاں راجہ بوجھ یہ گنجر پرتیار کا سب سے بڑا راجہ تھا تو یہ ہماری تاریخ کے ساتھ ہو گیا کہ کشان کو علاق کر دی ہے اب لوگ اس کانٹیس میں جیسے ڈاٹ ساب بات کر رہے تھے کہ آپ کسانہ کہتے ہیں جب لوگ پڑھتے ہیں کشان انہیں تو کشان کا بتا ہے یا کشانہ کا بتا کسانہ تو وہ سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں شاید بھی یہ ڈیفرینٹ ہماری تاریخ کا ساتھ ہو گیا ہے علاق گینٹ سے اس لیے اگر آپ کشانہ لفظ استعمال کریں گے سب کو پتہ جلے گا کشانہ کسانہ آپ کرنے اس کے ساتھ اب یہ بہت ساری جبوں پہ ہم نے اس کی کریکشن کر دی ہے کسانہ نظر آتا ہے کہ کشان کا جہاں پہ ذکر آتا ہے تو اسے ٹیکس میں کسانہ لکھا ہوتا ہے ویکی پیڈیا پہ بھی ہم نے اس چیز کو جو ہے ایڈٹ کروا لیا ہے وہ سارا ہو گیا ہے لیکن اب چونکہ بہت فمیلئر ہو گیا ہے چوتھا پیریڈ ہماری تاریخ کا سٹارٹ ہوتا ہے چوتھا پیریڈ کا جب مسلم جو ہے ان ویڈرز آئی یہاں پہ مسلم مسلمانوں نے یہاں پہ آکے قبضہ کرنا شروع کیا ہے تو چونکہ مسلم ہسٹورینز نے جب تاریخ لکھنا شروع کی ان کا ایک اپنا انداز ہے جیسے وہ مغلوں کی تاریخ لکھتے ہیں کوئی بھی تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی مغل شہزادے جو ہیں وہ بڑی بہادری سے لڑے مغل شہزادے عرب شہزادوں نے عملہ کر دیا یہ ابھی جیسے ایک بڑا کتری خط کا ذکر تھا کتری شہزادے کا خاتہ ہے اسی طرح سے جب ہسٹورینز نے یہاں کی تاریخ لکھنے شروع کی انہوں نے ایک لفظ لکھنا شروع کر دیا جی راجروں کی اولاد کو سنسکرت میں بولا جاتا تھا راج پتر اسی کو انہوں نے جیسے گجراترہ اصل لفظ تھا گجراترہ ہمارا جو علاقہ تھا اس کا نام تھا گجراترہ مطلب وہ قلعہ جو گجروں کا گجراترہ کا پرشینز میں آکے وہ لفظ گجرات ہو گیا سیم اسی طرح سے وہ راج پتر تھا وہ راج پوتھ ہو گیا انہوں نے وہ لفظ راج پوتھ کے طور پر لکھنا شروع کر دیا اب مسلم ہسٹورینز کا جن لوگوں نے ساتھ دیا میں وہ ان لوگوں کے نام ان کی قوموں کے نام نہیں لیتا لیکن انہوں نے اپنی زمینیں اور یہ وہ جگیریں دی گئیں ہسٹری میں اس کے اوپر بہت سارے ہیں ڈاکٹر ہے پرکاش تیاکی ہے ٹھیک ہے اس نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا کہ کس طریقے سے ان کے شجرے ملائے گئے ان سب کے شجرے ملا دیئے گئے جو گجر پرتہارہ کے بادشاہ گزرے تھے اس ٹائم کے جو راجے تھے ان کے ساتھ ان کے جو ہے نا وہ سارے شجرے لنک کر دیئے گئے وہ چونکہ ان کی بیس ساری خشتریہ تھی اس لیے وہ ساری خشتریہ بن گئے ٹھیک ہے ان کی جگیریں ان کو ملی پھر یہ مغل ٹنیور آ گیا مغل کے بعد جب بریٹش ہے بریٹش کے دور میں جب خدا ہی ہونا شروع ہے راجستان جسے مجودہ راجستان جا جاتا ہے اس کو راجپوت آنہ کا انہوں نے نام دیا کرنل ٹار تھا اس سے پہلے کی جتنی ہم تاریخ دیکھتے ہیں نہ ہمیں راجپوت ورڈ ملتا ہے نہ راجپوت آنہ یہ راجستان کا نام تھا گجردیشہ جی وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ گجردیش ہو گیا ہمارے چونکہ ملتا ہے کہ کرنل ٹار نے آکے ایک نئی تیوری دے دیا جی اس نے کہا جی کہ جی یہ سارے راجپوتوں کا کوئی اس نے لیکن جب کتبے پڑے گئے نا وہاں سے ملے جو کتبے تھے ان سب کے اوپر گجر لکھا ہوا تھا بریٹش میں پھر چکے ایٹیم جنگ ففٹی سیون کی جنگ میں گجر واحد وہ قوم تھی جس نے بحیثیت قوم کے لڑایا اس جنگ کو یہ جنگ جتنی لڑی گئی محروض سے لے دلی تک کے ایریے میں آج بھی گجر میجورٹی میں وہاں پہ ساری جنگ جو تھی جو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی تھی جو وہ گجروں نے لڑی مین حیصل قوم باقی لوگوں کا بھی حصہ تھا لیکن بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیا آج اگر ہمیں تاریخ میں ابھی ہم دیکھتے ہیں موویز ایڈیا موویز کے اندر آپ دیکھتے ہیں راجستان کے قلعے وہ راج پوتوں کے قلعے بنا گیا اور وہ شو کرتے ہیں وہی ان کے قلعے تو رہنے ہی نہیں دیتے تھے ان کے قلعے کیسے بچ گئے یہ بچے صرف اس لیے کیونکہ وہ ساتھ دے رہے تھے ان کا ان کی انہوں نے پھر اپنے اکارڈنگ اپنی تاریخ یہ پھر ہمارے اوپر پھر پبندیاں لگیں اس کی ویسے ہم سکیٹرڈ ہوئے پہاڑوں کی درم نکلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر یہ ساری چیزیں اس طرح سے یہ نائنٹین فورٹی تک جو ہے یہ پبندیاں رہی ہیں ہمارے اوپر یہ پھر مولوی فتح دین صاحب کے جنہوں نے عجبن گزرا کا رکھا بنیاد اس نے پھر عجبن گزرا نے یہ پبندیوں کے لیے لڑے زمینیں لے کے دیں پھر یہ اسی کی کانٹی جنسی عجبن گزرا سے پھر ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیسے گزر یوت فورم مانگی جس کے یہ جلسے کے لیے آج ہمیں لیکن اگر ہم بات کریں تو یہاں سے شروع ہونے والی جو ہماری تھی حکومت سواد میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ہماری جتنی تاریخ ابھی ہم جس کو میجر تاریخ ہے تو وہ راجہ کنشکہ سے سٹارٹ ہوتی ہے کشانہ کسانوں نے مطلب عروج دیا ہمیں ٹھیک ہے اسی فیملی نے 1969 کے اندر اسی کی ایک شاک خوٹانہ نے یا کھٹانے جو ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پہ مرواہ دیا مطلب لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ہم نے اپنا عروج دیکھا تو یہاں سے دیکھا ہمارا اختتام بھی اسی خطے میں ہوا ہے اس لیے یہاں پہ آپ کو سارے ہی ملتے ہیں تو گجروں کی ہر گوٹ آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں کیونکہ ہم سواد میں ہم نے عروج یہاں سے حاصل کیا تھا یہاں سے اٹھے ہم سواد سے اور اسی کے سراؤنڈنگ سے اٹھے پامیر کی طرف نکل گئے برما کی طرف نکل گئے ٹھیک ہے اور عروج کی بات کر رہا ہے گجر جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ گجرات طرح سے ہیں یہ بیسیک گجرات طرح گجرات سے ہیں گجرات سے انڈیا گجرات انڈیا گجرات کیے جو ہے رانا علی حسن چوان صاحب کے اکارڈنگ لی کہ جب مہا بھارت یہ تیسو پچاس قبل مسیح میں لڑی گئی تھی اس ٹائم پہ جنگ میں جو لوگ بچ گئے تھے اور شری کرشنا کے ساتھ جو لوگ تھے جن کو اور شری کرشنا نے جو سب سے پہلے گجر لقب اختماع جو استعمال کیا تھا ٹھیک ہے گجر کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ بیسیک لفظ ہے گرجر گور اور جار دو لفظ الفاظ انسیکرات کے جس کا مطلب ہوتا ہے اپنے دشمن کو تباہ کرنے والا یا عظیم جانجو عظیم جانجو یا وارئر جسے ہم کہتے ہیں وارئر ٹھیک ہے تو یہ لقب انہوں نے استعمال کیا تھا لیکن وہ وقت کے ساتھ 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 آپس کی لڑائیاں اور یہ وہ ان چکروں میں ٹھیک ہے سکندر اعظم تک یہ چلتے ہیں سکندر نے آکے چکے پھر ایک دفعہ ختم کر دیئے تھے ہم گھومتیں ختم ہو گئی اور گھومت کے بعد کو یہ خومہ دی رہی اور معلوم ابھی تک جیو ہاں اسٹری ہے اس کے ارکارڈک جو ہے یہ کشانہ نے دوبارہ ہمیں یہ کشانہ کی تھی جس نے دوبارہ سے اروش دیا اور بہت بڑا اروش دیا ہمیں تو اس لئے ہم اس سے لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کشانہ نے روح کیا تو جہاں سے ہمیں ملا زوال نہیں پہ آکے 1969 تا کہ دو ہزار سال دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہیں ہوا گی کہ جس کی دو ہزار سال تک کسی قطعے میں حکومت رہی ہو ہم دو مطلب کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی جگہ ہماری سٹیٹ رہی ہو جی بیسے تو گیارہ سو بانوے میں ہماری مرکزی سینٹرل حکومت جو تھی گورنمنٹ وہ گیارہ سو بانوے میں ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد چھوڑی چھوڑی سٹیٹ بچی تھی اور یہ جو ہم سواد ہے یہ ہماری لاسٹ سٹیٹ تھی یہ نہیں ہے کہ یہ اکلوتی سٹیٹ تھی اس کے علاوہ سٹیٹ تھی جہاں پہ گجرب حکمران تھے راجے تھے لیکن یہ ہماری لاسٹ سٹیٹ تھی یہ ہماری فرسٹ سٹیٹ بھی ہے دنیا کی اسٹری جو ہے حضرت تیسہ علیہ السلام سے جب ہم کلنڈر کو اور چیزوں کو لے کے چلتے ہیں بلکل اس میں یہ ہماری پہلی سٹیٹ بھی بنتی اور یہ آخری بھی بنتی ہے ہاں یہ پہلی سٹیٹ بھی بنتی ہماری اور آخری بھی ہم نے پہلی لڑائی بھی یہاں پہ اپنا دوبارہ اقتدار لینے کے لیے پہلی لڑائی بھی ہم نے یہاں پہ کی جو کنشگاں اور اس کی فیملی کوشانہ فیملی نے موریا خاندان سے چھنی آخری لڑائی بھی ہم نے یہاں پہ یہ کی کہ ہم اپنی زمین کے لیے اپنے ہی رائٹ کے لیے لڑے یہاں پہ ٹھیک آخری لڑائی بھی کہ جب بدی لگی کہ گزر جو ہے وہ زمینداد کا مالک نہیں مالک نہیں حق دار نہیں ہاں بلکل کہ ہم میں پہلی بھی اپنی زمین چھینے کے لیے پہلی لڑائی بھی یہاں پہ کی دنیا کی جو معلوم تاریخہ دو ہزار سال میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں لینا کہ گزر جو ہے اس سے قدیم نہیں تھے گزر آٹھ ہزار سال پہلے کی تاریخ ملتی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اب بھی چکے ہم یہ صرف دو ہزار سال کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہماری پہلی لڑائی بھی یہاں پہ آخری لڑائی بھی یہاں پہ یہاں پہ ہمارا اس لیے یہ ہے کہ کشانہ بہت بڑی فیملی اور ان کے بہت سارے ہیں فیملی جتنی ہیں گزروں کی ایک چیز اور کہ ہر خاندان نے گزروں کے جتنے خاندان ہیں ان سب نے حکومتے کی یہ بیسے کہ ایک فیملی تھی خشتری کے لاتے تھے ایک خاندان تھے لیکن آہستہ 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 یہ نہیں ہے کہ کوئی گوت بہتر ہے یا کوئی گوت کم ہے کوئی گوت نہ بہتر ہے نہ کوئی کم ہے ہر بندے کے ایک رول ہے تعریف میں اب کسی بھی گوت کو اٹھا کے دیکھیں گے چیچی ہے چوان ہے کھٹانے ہیں کسانے ہیں شابنی ہیں مونن ٹھیک ہے جی بار وال بکر وال کیونکہ یہ تقریباً ایک ہزار سے زیادہ گوتیں سارے نام تو نہیں میں نہیں سکتا ہے کہ یہ کہ ہر کسی کا رول ہے اور اس کے ہر کسی کے فٹ پرنٹس بھی ہیں ہر بندے نے اپنے نشان چھوڑے ہیں اب جہاں پہ مرضی پوری دنیا ہے کہ اندر پوری دنیا کی بات کرنا خالی پاکستان کی نہیں کہ ہمارے پاس سسٹم پہ بارہ ہزار نام ہیں مختلف شینوں کے قصبوں کے دیاتوں کے ندی نالوں کے پہاڑوں کے نام ہیں جو گجروں کے نام پہ ہیں مجھر گوتوں کے نام ہیں جی جی تو یہ ہمارے فٹ پرنٹس ہیں ۔۔۔۔ جیagnیو مجھے ، ،۔۔۔۔ پریانیٹ